پیارے وزر کیا حال ہے ٹھیک ہو میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے سب مزدور بھائی جمع ہوئے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور دوبارہ کرونا آگئے لاؤڈون لگ گئے ہیں کہ گھر کے کیا مسئلہ مسائل ہیں اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور بچوں کی پڑھائی بھی ضائع ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پہلے جونس نے حالات ایسے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں لوگ جونس نے در پچاس ہزار کمارے تھے اب ان کا خرچہ ستہ ہزار ہو گئے تو وہ بیس ہزار ان کو کدہ سے لے ہیں وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈون کال سے پھر لاؤ گیا ہے کہ کانس جو ہمارے بھائی یا ہمارے بڑے بزرگ یا کوئی جو کام کر رہے تھے وہ جونس نے ابھی فعلال کسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو میں اس لئے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب دوست بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں جو جو سامان وغیرہ ہے ان کو سستہ کریں اور جو بچوں کی پڑائی ہے اس کے لئے بھی کچھ آپ سوچیں وزیراعظم صاحب سے بات کہ ہمارا وزیراعظم بہت ہی اچھا آدمی ہے بہت ہی پیارا ہے اس کی عوام سپورٹ نہیں کرتی لیکن ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہماری آواز یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ بھی کچھ مہربانی کریں گریبوں کے پر ترس کریں کہ جون سے نہ حالات کو کچھ بہتر کریں تو بچوں کی پڑائی بھی ضائع ہو رہی ہے اور جو گھر کے وسائل وغیرہ ہیں وہ یہ بھی بہت مہنگے ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ آپ جتنا ہو سکے بہتر کریں پیٹرول کچھ نیچے لیں آگے رمضان شریف آ رہا ہے بچوں کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں بچوں کے جون سے نہ جوتے پر کپڑے اور رمضان شریف میں افطاری کا سمان سہری کا سمان وغیرہ بھی لینا ہے تو اس کے لئے بہت پریشانیوں کے کدھر سے کما کے لے آئیں گے تو فیلال جون سے نہ یہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم آگے کے بارے میں کیا سوچیں تو ابھی ان دوستوں سے بات کرتے ہیں یہ دوست بھائی کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارا یہ اچھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف اچھا ہے تو ان سے پوچھیں ان سے بات کرتے ہیں پھر ہمیں آپ کو سزاگ گفتگو کرتا ہوں ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم اچھا ہے یا بورا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا ہے آپ کے لئے وزیر اعظم بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم غریبوں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے آپ ابھی امران خان کی سپورٹ کرتے ہیں نواز ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں یہ سب دوست بھائی جون سینہ امران خان کی جون سینہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے وزیراعظم بہت اچھا ہے لیکن یہ مسئلہ مسائج پٹرول وغیرہ ڈیزل وغیرہ کے حالات بھی نیچے لے آئے کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم تو بار بار ہاتھ باندھ کے بھی گزارش کریں گے وزیراعظم صاحب سے کہ آپ کچھ مہربانی کریں کچھ جو گریب لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچیں آگے عید آرہی ہے عید کے کپڑے بغیرہ بھی لینے آئے پھر اس کے پاس بڑی عید آئیگی جانور وغیرہ قربانی کے لیے کچھ لینا ہے تو یہ حالات تو نہیں ہوگی نا اس حالات سے تو کچھ نہیں چلنے والا یہ حالات سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو ہمارا ویڈیو بنائے گا یہی مقصد ہے کہ ہمارے جو دوست بھائی ہیں اسے ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں وزیراعظم تک پچھائیں کہ ہماری ویڈیو کہ جو ان کی آواز آگے لے جائیں کہ کچھ بہتری آئے کچھ معاشرے میں جو ان سے حالات ٹھیک ہو بچوں کی پڑھائی وغیرہ بھی ٹھیک ہو تو ہم اس لیے کہنا ہے کہ کچھ سمان وغیرہ جو ان سے نا یہ سمان سمون جو لیتے ہیں یہ بھی نیچے آج ہے آٹا ہو گیا چینی ہو گئی دو دو روپے تین تین روپے سب سکیاریٹ گرا دیں ابھی چینی ایک سو پانچ روپے کلو ہے پٹرول ایک سو تیس روپے لیٹر ہے تو مہربانی کرے تھوڑا تھوڑا نیچے لے آئیں گے تو بہت یہ نیچے آ جائے گا ہمارے تو بہت آپ سے یہی گزارش ہے باقی اللہ جانتے ہیں آپ کے پیچھے جو باتیں کرنے والے ہیں وہ بھی بہت ہیں جو آپ کو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے تو آپ ان عوام کو بہت بہت سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت کیا تھے وہ تو آپ کے ہاتھ میں اور لوگ کہتے ہیں جو ہمارے لیے نوہ آشریو اچھا تھا ہمارے لیےIR فلانوں اچھا تھا میں کہتا ہمارے لیے عمران گھر بہت اچھا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے ہمارے جو سپورڑ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے امارے لیے ہمارا عمران خن بہت اچھا ہے تو ہم یہی آپ کے تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اگر ہو سکے ہماری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کریں شاید ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہماری ویڈیو آگے چلی جائے شاید پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائے پنجاب کے حالات کچھ بہتر ہو جائے اور ہماری گزارش پنجاب وزیراعلا پنجاب ہزدار سے کہ وہ بھی پنجاب کے حالات کچھ ٹھیک کریں جونس نے سمان مہنگا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں اور اپنی عوام کے بارے میں بھی سوچیں جیسے آپ نے پہلے پیکج دیا تھا عوام کو بارہ بارہ ہزار کرونا میں دیا تھا اگر آپ پھر دوبارہ لاکھ دن اگر لگا رہے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو عوام کو کچھ اوپر پیکج دیں کچھ چوبیس ہزار یا بیس ہزار دیں کہ شاید اس کے گھر کا جونس راشن پانی ہے جو کھرچہ ہے وہ چاہت سگے کہ اس کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں کہ عید آرہی ہے ان کے گھر کے حالات بہتر ہو کچھ ایسا آپ سسٹم کریں کہ وہ کام بھی کریں یہ نیکی ہے اتنے لوگ ڈون لگا ہیں چھ بجے سے صبح بجے کام پر آئیں تو چھ بجے جونس ہے نا وہ چھوٹی کرنے پھر بھی ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں کچھ وہ کما سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ لاکڈون لگا رہے ہیں سارا دن وہ گھر پڑے رہے ہیں باہر نکلے تو پولیس اٹھا لے ایسا تو نہیں چلے گا ایسا حوام کے حالات ٹھیک نہیں ہو گئے بڑی مشکل سے بہتر سے ابھی تھوڑے تھوڑے حالات بہتر ہوئے حوام کے لیکن پھر دوبارہ اگر حالات تو ایسے ہوتے ہیں ابھی تک پہلے والے کرسے دے رہی ہے کسی سے لے کے خرچے وغیرہ کیا ہے لیکن وہ خرچے پھر اور ڈبل ہو جائیں گے جو گریب ہے وہ نیچے جا رہا ہے جو امیر ہے وہ اوپر جا رہا ہے ایسا تو نہیں چلے گا نہیں ایسا ہو سکتا ہے آپ مہربانی کریں ان گریبوں پر ترس کریں اور جو کارڈ بناوا ہے بین حضیر والا وہ کوئی آپ بھی ایسا کارڈ بنایا جو عوام کو پیسہ ملے عوام آپ پہ بہت خوش ہو جو عوام آپ کے پیچھے باتیں کرتی ہے وہ عوام باتیں کرنا بھی چھوڑ دے کہ آپ کے وزیر اعظم بہت اچھا ہے تو میں اسی لیے اتنا تک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی بہت اچھی بناؤں گا تو اسی ویڈیو سے لیتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار